اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org پاکستانی معیشت حقیقی معنوں میں اس وقت آئی سی یو میں ہے روپے کی سانس اکھر رہی ہے درامداد اور برامداد کا توازن بری طرح مجروح ہو کر رہ گیا ہے معیشت کے میدان میں کہیں سے بھی اچھی خبر سننے کو نہیں مل رہی سعودی عرب اور عرب امارات کے دورے بھی اس طرح فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکے جس کی توقع کی جا رہی تھی آئی ایم ایف کی معاشی ٹیم اس وقت تک مذاکرات کرنے پر آمادہ نہیں جب تک سبسیڈیز ختم نہ کی جائیں لیکن میاں شہباز شریف کی حکومت اس سنگینی سے آگاہ ہے کہ اگر سبسیڈی ختم کر کے قوم پر پیٹرول اور بزلی کا بم گرایا گیا تو اس کے ناقابلے تلافی معاشی اور سیاسی نقصانات ہوں گے پاکستان کا قرضہ تریپن اشاریہ پانچ خرب روپے ہو چکا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کے ساڑھے تین برس کی حکومت میں پاکستان کے مجموعی قرضوں میں تئیس اشاریہ ساتھ خرب روپے اضافہ ہوا آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساڑھے تین برسوں کی حکومت میں پاکستان کے قرضوں میں اسی فیصد اضافہ ہوا جو گزشتہ دو حکومتوں کے لیے گئے قرضوں سے دو گناہ ہے بجٹ خسارہ پانچ اشاریہ پانچ خرب روپے اور کرن خسارہ چودہ ارب ڈالرز تک پہنچ رہا ہے اس صورتحال سے نکلنے کا بظاہر واحد راستہ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنا ہے ان شرائط پر عمل کرنے سے پاکستان کے گیرد ایسا معاشی شکنجہ قص دیا جائے گا جس سے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو کر رہ جائے گی اور اگر عالمی مالیاتی فنڈ کا یہ پروگرام اختیار نہ کیا جائے تو خاکم بدھن پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں ماضی میں پاکستان سمیت کئی ترقی پذیر ممالک نے آئی ایم ایف کا پروگرام کامیابی سے مکمل بھی کیا اگر اداروں میں موجود بد انتظامی پر قابو پا لیا جائے تو اب بھی اس گرداب سے نکلا جا سکتا ہے اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے وفاقی حکومت گو مگو کا شکار ہے میاں شہماز شریف اتحادیوں کے نرغے میں بے بس نظر آتے ہیں ان کی بے بسی ان کے چہرے سے آیا ہے وفاقی حکومت کو علم ہونا چاہیے کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے پانچ ارب ڈالر بھی ملک کو معاشی استحکام نہیں دے سکیں گے اگر مسلم لیگ نون نے فوری انتخابات کا فیصلہ نہ کیا تو اس پر مہنگائی اور بد انتظامی کا ایسا داغ لگے گا جو ایک عرصے تک دھول نہیں سکے گا پاکستان کی تاریخ میں اتنے مشکل معاشی حالات کبھی پیدا نہیں ہوئے جس طرح کی صورتحال کا سامنا آج کرنا پڑ رہا ہے اس معاشی بدحالی کے براہے راست اثرات پاکستان کی سلامتی پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان کے دشمنوں کی آنکھ میں ہمارا ایٹمی پروگرام کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے خاکم بدھن اس طرح کے نگفتہ بے حالات میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کی باگ بھی کی جا سکتی ہے ایک طرف ملک میں معاشی انار کی اروج پر ہے دوسری طرف سیاسی جماعتیں اور ادارے ایسے مہیر الاقول کارناہ میں سر انجام دے رہے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر سر چکرا جاتا ہے کہ کسی محضب معاشرے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے قومی اسمبلی میں اپنی جماعت سے غداری کرنے والے لوگوں کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن اور اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے گورنر پنجاب جس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں بھی گھیرتے رہے وہ بھی اپنی جگہ پر نادر واقعہ ہے پنجاب اسمبلی میں وزیرعالہ کے انتخابات کے وقت جو کچھ ہوا وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن تحریک ادم اعتماد جس تیزی سے نپٹائی گئی وہ بھی ملکی پارلیمانی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی سیاسی جماعتوں میں بدزبانی کا کلچر اروج پر ہے کوئی وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ پر بات کرتا ہے تو عمران خان بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے اور زومانی جملوں کے استعمال سے حاضرین سے داد وصول کر رہے ہیں یہاں پر اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے پاکستان میں سیاسی جلسوں کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں ملتان سمیت ان کے تمام جلسوں نے ایک نئی تاریخ رکم کی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان نے مسلم لیگ نون کا بیانیاں پسے منظر میں دھکیل دیا ہے یہاں تک کہ مذہبی جماعتوں سے مذہب کا نام چھین لیا ہے اس کے زورے بیان کا یہ عالم ہے کہ نوجوان اپنے والدین کے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے لگے ہیں پچیس مئی کے دھرنے کے لیے ایسے اقدامات سے گریز کرنا ہوگا جس سے خدا نہ خواستہ محول نہ خوشگوار ہو جائے میں نے گزشتہ کولم میں بھی ارز کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے پاس عمران خان کے بیانیے کا توڑ کرنے کے لیے بیا نواز شریف سے بہتر اور کوئی شخصیت موجود نہیں ہے لیکن ان کی علالت اور جلہ وطنی کے باعث یہ خلا پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا حالیہ دنوں میں پاکستان کی عدالتوں نے بھی کارکردگی کی نئی مثالیں قائم کی ہیں اب تو خیر سے کوئی بھی بہاثر آدمی گرفتار ہوتا ہے تو اسی وقت وہ زنجیر عدل ہلاتا ہے اور کھڑ سے انصاف کا در کھل جاتا ہے ان کے لیے اتوار کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں سزائے موت کی اپیلوں کے منتظر قیدی جو کئی سال سے انصاف کے متلاشی ہیں اور بعض تو دورانے قید ہی زندگی کی قید سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں شاید ان کا ریاست اور ریاستی اداروں پر کوئی حق نہیں البتہ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر دسویں جماعت کی طالبہ کو جس مہارت اور تیزی سے بازیاب کیا گیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ عدلیہ اور پولیس اگر غریب کو انصاف مہیا کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں عدالتِ آلیہ کا حکم اور پنجاب پولیس کی کارکردگی تازہ ہوا کا جھونکہ ثابت ہوئی ہے اب ہر پاکستانی کے لبوں پر یہ سوال ہے کہ ایسا کب تک چلے گا؟ نہ اہل حکمرانوں کی سزا عوام کو کب تک ملتی رہے گی؟ انصاف کا دوہرہ نظام کب تک غریب عوام کا موت چڑھاتا رہے گا؟ پاکستان کے غریب عوام کی زندگی آسان بنانے کیلئے اقدامات کریں ایسا نہ ہو کہ عوام خود عدالتیں لگائیں اور خود انصاف مہیا کرنے لگیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی